اس سے پہلے پہلے کچھ قربانیاں بھی گردش کر رہی ہیں کہ کچھ قربانیاں ہوں گی وہ قربانیاں دو حکومتی عراقین کی ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ دو اپوزیشن عراقین ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دو بیورکٹریٹس بھی ہو سکتے ہیں کون ہوں گے اس بار میں بات کریں گے اور سابق وزیر صحت آمیر قیانی جو ہیں ان کے خلاف نیب نے انکوائری کھولنے کی منظوری دے دی ہے نیب کا ایک اہم اجلاس ہوا جس میں بہت سی انکوائریز کھولنے کی منظوری دی گئی اب وہ لوگ جو ہی کہتے تھے کہ نیب کی کاروائیاں صرف یک طرفہ ہوتی ہیں ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے نیب نے وکٹ کے دونوں جانب شارٹ کھیلنا شروع کر دیا ہے بہت سے حکومتی وزراء بھی اب نیب کے ریڈار پر آ چکے ہیں ایج سے پہلے پہلے کون کون سے لوگ ان قربانیوں کی نظر ہو جائیں گے وہ حکومت کی جانب سے ہوں گے یا نیب کی جانب سے ہوں گے اس پر بات کریں گے سینئر صحافی اور ترجیہ کار رانہ عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ صاحب یہ قربانیاں نیب کے ریڈار پر آنے کی وجہ سے ہوں گی یا پھر حکومتی کارکردگی ریپورٹ کی بنا پر ہوں گی یا پھر حالیہ کوئی سکینڈل ہے یا ماضی کے خاتے کھولے گا دیکھیں یہ ماضی کے خاتے تو بھی چلیں گے بڑے لمبے چلیں گے لیکن یہ حالیہ سکینڈل بھی ہے پاکستان میں ایک میڈیسن مہنگی میڈیسن ہے چانک آپ کو بتا نا قیمتیں میڈیسن کے بار گئیں تھی اور اس قیمتیں بڑھنے کے بعد پھر بڑا کچھ ہوا تھا پھر کہا گیا اتنی قیمتیں کم کر دیں قیمتیں کم نہ ہو سکیں کتنی میڈیسن مارکٹ سے غیب رہی کس طریقے سارا کچھ ہوا یہ ساری چیزیں سامنے آئیں ہیں اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور سیکٹری جنرل یہ جو قربانیاں ان قربانیوں میں پی ٹی آئی کے پہلے دیکھیں ایک سیکٹری جنرل جہانگیر تعلیم بچارے کوچھ کر گئے اپنی جماعت سے میں نہیں کہا کہ جماعت چھوڑ گئے لیکن جماعت سے پرسے پردہ ہو گئے اب ایک اور سیکٹری جنرل ہے یہ بھی سیکٹری جنرل ہے اور مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کے اندر سیکٹری جنرل کی سیٹ جو ہے نا یہ بڑی باری سیٹ ہے اور جو قربانیاں ہو رہی ہیں اس پر مجھے نظر آ رہا ہے جو میرے ذرائے کہہ رہے ہیں کہ اس پر آمر کیانی کی قربانی بھی ہو سکتی ہے اور ان کے خلاف بہت سے اہم شواہد جو ہیں وہ حاصل ہو چکے ہیں بہت سے اہم شواہد جو ہیں مل چکے ہیں اور ان شواہد کے حروشنی میں صرف آمر کیانی ہی نہیں جائیں گے بلکہ دو بڑے بیوروکریٹ پی جائے گی جو اس ساری معاملے میں ملوث تھے بلواسطہ بلاواسطہ یہ بھی ہوگا اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایک اور بہت بڑا سکینڈل جو ہے یہ جو پیٹرول مہنگا آپ کو نظر آ رہا ہے نا مہنگا اس طرح نظر آ رہا ہے کہ پیٹرول کی قلت پیدا کی گئی قلت پیدا کر کے کئی بڑے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گیا اس میں ایک موصوف بڑے بیوروکریٹ ایک ٹیکنوکریٹ یہ بھی جو ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ بری اس سے پہلے ان کی بھی قربانی ہو جائے لیکن رانا صاحب اگر شواد یہ موجود ہیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہے تو ساری ذمہ داری عوام پہ کیوں ڈال دی گئی دیکھیں مجھے ایک بات تا ہے چینی کی ذمہ داری کس پہ ڈالی گئی عوام پہ ڈالی گئی پیٹرول کی ذمہ داری کس پہ ڈالی گئی پیٹرول کی ذمہ داری بھی عوام پہ پر چکی عوام بہت رہی ہے آپ کو بتائیں یہ مہنگا جو پیٹرول بک رہا ہے اور جو شارٹیج کی گئی ہے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں پانچ پیسے دس پیسی ہیں بیس پیسے فائدہ ہوا ہے بلکل نہیں ہوا اس سے اربور پہ چینی چونی سارا کچھ آپ بھول جائیں گے سارے سکینڈل آپ بھول جائیں گے یہ ان سب سے بڑا سکینڈل ہوگا لیکن رانہ صاحب آپ یہ دیکھیں کہ ہر نیا سکینڈل آنے کے بعد یہی کہا جاتا ہے کہ پچھلا سکینڈل آپ بھول جائیں گے یعنی اس کا مطلب ہے کہ کرپشن میں دن با دن اضافہ ہو رہے ہیں جی بلکل اضافہ ہو رہا ہے اضافہ دیکھیں وزیرین پاکستان نے کچھ چیزیں تو روایہات ایسی قائم کی کہ انہوں نے بلا تفریق اتصاف کامل شروع کی انہوں نے اپنے قریب ترین ساتھیوں میں سے اگر کوئی غلط ہے تو انہوں نے کہا جی اس کو بھی پکرے انہوں نے اپنی دیکھیں انہی کی جماعت کے سیکٹی جنرل ہیں جن کے خلاف آج نیب میں نیب نے بقیادہ شروع کیا سیکٹی جنرل وزیراعظم پاکستان جو ہے وہ چیئر مین ہے یا صدر ہے صدر کے بعد جو آئیں گے وہ ہی آئیں گے سیکٹی جنرل سب سے اہم عدد ہوتا ہے تو یہ جا رہے ہیں میں آپ کو بتا ہوں یہ بھری قربانیاں ہو رہی ہیں عیس سے پہلی ہونی ہے اور یہ قربانیاں کوئی لمبی نہیں جانے یہ ہونی بھی عیس سے پہلے ہیں اور یہ وہ قربانیاں نہیں جو شیخت شیٹ کہتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ قسائی باغ گیا پھر کہتا ہے چھوڑی ہاتھ میں نہیں یہ ایسے نہیں ہوں گی آپ کو مسد کا یہ بات کہہ رہو آپ اپنا پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں ہم نے عیس سے پہلے کہا تھا چھوٹی عیس سے پہلے کہ رمضان کے بعد عیس کے بعد جو ہے وہ تیزی ہوگی اور وہ تیزی ہم نے یہ بھی کہا تھا کچھ حکومتی وزیر جو ہیں کچھ حکومتی ذمہ داران ہے وہ بھی اس میں آئیں گے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں اپوزیشن کی جانب سے کون ہوگا دیکھیں اپوزیشن کی جانب سے میں آپ کو ایک بات براک کیلئے بتا دوں کہ شباز شریف گرفتانی یہ ہو رہے نہیں ہو رہے نہیں ہو رہے بھئی آپ تو کمیٹری پڑھ کے یہ ہے آگلے طریقوں میں دیکھیں آج کیا کیا انہوں نے کتنے سوالوں کی جواب دیئے آج باقی سوالوں کی جواب نہیں دیئے اس کے بعد آپ نے باہر آکے شورٹ ڈال دیا جناب ان کیمرہ بریفنگ نہیں ہونی چاہیے بریفنگ نہیں کیمرہ انویسٹیگیشن نہیں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونی چاہیے رانہ صاحب یہاں پہ ایک بات بنتی ہے کہ آپ پہلے یہ کہیں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی بھی کہیں ایسان اقبال بھی کہیں کہ ان کیمرہ انویسٹیگیشن ہو تاکہ جو سوال پوچھے جائیں وہ عوام تک پہنچنے چاہیے کہ کیا سوال پوچھے جاتے ہیں آج سوال پوچھے گئے ہیں ان میں سے چار کا آپ نے جواب دیا سینٹس میں سے چار کا آپ نے جواب دیا اس سے تو یہ لگتا ہے کہ سال میں بھی انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوگی دوسرا یہ کہ جس کا آپ مطالبہ کرتے تھے وہی بات نیب نے مانی ہے اسی پر آپ نے اعتراض کر دیا بات یہ اس لئے اعتراض کر دیا ہے کہ جب آپ نیب کو یا اوفیس میں بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ ہمارا وقت آنے والا آپ کو فلان کریں گے تو وہ کیمرے میں آئے گا نا جب آپ کو آپ سے سوال پوچھے جائیں کہ جناب یہ پینتیس سوال ہے یہ سینتیس سوال ہے ان کے جواب دے دیں ہمیں آپ سے کچھ چاہیے نہیں اگر آپ درست ہیں تو ختم ہو تو آپ جب چار کے جواب دینے کے بعد آپ کہیں گے فلان مجھے ایک بات بتائیں یہ سوال جواب جب ان کیمرہ ہوں گے تو ریکارڈنگ باہر آئے گی نا جب آپ چیہیں گے تو پھر ریکارڈنگ باہر آئے گی تو آپ کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ بھی نہ ہو اور ہم باہر آ کر یہ بات کریں کہ جناب ہم نے کچھ نہیں بتانا ہم نے سب کچھ بتا دیا نیب جان بوجھ کے ہمارے ساتھ کارے ہیں ہونا کیا ہے میں یاسر آپ کو وقت سے پہلے بتا دیتا ہوں آج موصوف جس طرح وہاں پیش ہوئے ایک پوری بھراد گئی نا جلوس کیا پورا اور جلوس کیا جلوس نہیں آکے ایسو پی تو رہے اس کے بعد آپ کہہ کریں گے قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا بجٹ بجٹ اجلاس پہ بجٹ پہ بات نہیں ہوگی جناب موصوف کے حوالے سے بات ہوگی چیہو پکار ہوگی پریشر ڈالا جائے گا وہاں پر ایسی گفت کو کی جائے گی کہ جناب آگلے کئی دن تک نیب تفتیش ہی نہیں کر سکے گی کچھ لکات ہیں کچھ لکات ہیں جب گرفتاری ہونے والی تھی ان کی جب میاں شہباز شریف گھر سے ہی روپوش ہو گئے تھے تب مریم آرنگزیب صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ بجٹ آنے والا ہے تو بجٹ کے بحث کو ثبوت تاج کرنے کے لیے گرفتاری عمل میں آ رہی ہے اب گرفتاری نہیں ہوئی تو اس بجٹ پہ اب پھر سے بات نہیں ہوگی پھر بعد وہ گرفتاری پہ ہوگی یا کیس پہ ہوگی ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا مسلم لیگ نون کے اندر شہباز شریف اگر نہیں ہوں گے اتنی دیر چلے گئے تھے نا پاکستان سے باہر تو کیا باقی پیچھے بحث کرنے والا کوئی نہیں ہے کیا ان کی باقی پوری جماعت گھنگوں کی جماعت ہے کیا ان کی پوری جماعت جو ہے ان میں شہباز شریف نہیں ہوگا تو بجٹ میں بحث ہی نہیں ہوگی ایسی معاملہ نہیں ہے دیکھیں یا سر حالات کسی اور طرف جا رہے ہیں میں چونکہ آج تو بری کلیر ہوگی نا آپ کو نیب کی انویسٹیکیشن میں چیزیں نظر آگئی کتنے سوالوں کے جواب ہے کتنے نہیں یہ ایک سال تک تفتیش مکمل ہی نہیں ہونی اس لئے نہیں ہونی کہ ان کی طرف سے کوئی پیش نہیں ہوگا اب اسمبلی کا جلاس ختم ہوگا پھر ہو سکتا ہے اچانک کسی کو کرونا نہ ہو جائے اللہ نہ کرے ہو پھر ایسی چیزیں چلتی رہیں گے اور یہ اسی طرح ریلیف لیتے رہیں گے کتنا ریلیف لے سکیں گے آپ کو میں بتاؤ کہ ایک پنڈی سے بڑی گرفتاری ہے ایس سے پہلے ایک پنڈی سے بڑی گرفتاری ہے بڑی ناموار شخصیت ہے مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور ان کی فیملی میں کچھ بندے جو ہیں وہ وکیل بھی بڑے تگرے ہیں ان کے گرفتاری متوقع ہیں گرفتاری ہے جی ان کے ساس اجات میں گرفتاری ہوگی ان کے کافی جو چیز عمال نامیں ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اور ثبوتوں کے ساتھ ہیں ایک گرفتاری جو ہے گجناوالا ڈویزن سے ہے اور یہ گرفتاری بھی مسلم لیگ نون کی ہے ایک پیپس پارٹی شخصیت ہے جن کے حوالے سے ابھی تک جو انویسٹیگیشن اس میں بہت سی چیزیں سامنے آگئیں ان کی گرفتاری بھی جو ہے یہ بجر کے بعد ہوگی لیکن بڑی ایس سے پہلے ہوگی اور جو میں نے آپ کو بیوروکیٹس بتائیں ہیں یہ کس سیکٹرز ہیں یہ سیکٹر جو ہے سندھ ہے جی سندھ سے ہوگی جو پیپس پارٹی ہے وہ سندھ کا ایک بڑا تگرہ نام ہے جو گرفتار ہونے جا رہے ہیں یہ میں آپ کو بالکل مصدقہ کہہ رہا ہوں اور حکومت کے اندر سے سارے نیپ کیسز یہ نیپ کیسز ہیں اور انہوں نے کون سا کسی کی فصل اٹھائی ہے یہ چھوٹا کام نہیں کرتے یہ چھوٹے کام نہیں کرتے آپ یہ کہنے ہیں یہ پانچ سو ہزار دو ہزار پانچ ہزار پچاس لاک ساٹھ لاک یہ تو ویسے بھی ان کو اچھا نہیں لگتا یہ عربوں کی کھربوں کی کروڑوں کی کرپشن ہے ان میں یہ پکرے جائیں گے اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا نیپ کے چیئرمن کو تبدیل کرو نارے لگنا شروع ہو جائیں گے نیپ کے خلاف گفت کو شروع ہو جائے گی نیازی نیپ گٹ جو رہی ہے کہنا شروع کر دیں گے بھئی کس طرح کہہ سکتے ہیں حکومت اپوزیشن دونوں گرفتار ہونے جا رہی ہیں اور ہر وہ بندہ گرفتار ہونے جا رہا ہے جو اس چنجے میں آئے گا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں شوگر کے معاملے پر چند گرفتاریاں چند لوگوں سے ریکووری کے ساتھ فوجداری مقدمے بھی درج ہونے جا رہے ہیں سزائیں ہوں گی دیکھیں سزا ہوتی ہے نہیں فوجداری مقدمے درج ہونے جا رہے ہیں اور عیس سے پہلے یہ جو بکرہ عید ہے نا چلیں بتا دیں حکومتی کتنے عراقین ملوث اس پر اپوزیشن زیادہ جائے گی یعنی وہ فواد چادوی صاحب جو بات کرتے ہیں کہ یہ چینی کا جو معاملہ ہے یہ آٹا کا جو معاملہ ہے یہ گزشتہ سالوں کی کاریوائیاں ہیں یہ سال میں سینڈل نہیں ہوا یہ بات سچی بلکل سچی ایک سو ایک پٹسنڈ سچی ہے اب ماضی میں جائیں نا ماضی میں کتنے کتنے لوگوں نے کتنی کتنی کرپشن کی کتنا کتنا پیسہ لیا اور کیا کیا کمایا کس کس نے کمایا کہاں کہاں کمایا ساری نظر آجے گئے کہاں پر سویٹ ہاؤس بنے ہوئے تھے چاہیے کہ عوام کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ اس کا حساب کون دے گا وہ اناثر منظر عام پر آنے چاہیے ان کے خلاف کاریوائی ہونی چاہیے تاکہ مستقبل میں یہ سلسلہ روکا جا سکے